بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹور چینل پاور آف ہومیوپیتھی میں ہوں ڈاکٹر دل برا فضل آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں ایک ہومیوپیتک میڈیسن لے کر جس کا نام ہے بورکس تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بورکس کے مریض کی علامات کیسی ہوں گے میں آپ کو ہومیوپیتک میڈیسن کے شارٹ نوٹس بتاؤں گی جس سے آپ ہومیوپیتک میٹیریا میڈیکا کو آسانی سے پڑھ بھی سکیں گے اور یاد بھی رکھ سکیں گے تو آئیے چلتے ہیں بورکس کی سیمٹمز کی طرف اس دعا کے مریض کو نیچے کی طرف حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے یہ علامت بچوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہے جیسے کہ جب کے نیچے چار پائی پر لٹاتے وقت وہ خوب چکتے چلاتے ہیں اور در کے مارے ماں یا نرس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے مریض کو سیریاں سے نیچے اترنا ہوائی جہاز کا نیچے اترنا لفٹ سے نیچے اترنا نیز نیچے کی طرف حرکت کرنے سے یا وہ خود کر رہا ہے یا وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہے چیز کی نیچے کی طرف حرکت کرنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے ان سب حالات میں بورکس کا مریض خواہ بچہ ہو یا بڑا نہایت ہی تکلیف محسوس کرتا ہے آپ اس دعا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مریض یک دم آوازوں سے ڈر جاتا ہے اب وہ آوازیں کون کون سی ہو سکتی ہیں جیسے کہ کھانسی چھینگ چیخ ماسز جلانے کی آواز یا کوئی بھی یک دم آواز جو ہوگی وہ اس کو پریشان کرے گی اگر ہم موہ کی علامات دیکھیں تو موہ میں چھالے اور اس کے ساتھ دن رات سبز رنگ کے پہانے آتے ہیں بہت گرم ہوتا ہے جو بچہ دودھ پیتے وقت بھی یہ چیز محسوس کرتا ہے اگر ہم پلکوں کی علامات دیکھیں تو پلکوں کا جڑ جانا اور اندر کی طرف مڑ جانا ایک خاص علامت ہے خواتین کی علامات میں اگر ہم لکوریا دیکھیں لکوریا اس مریض کو سفید اور گرم اور نیچے کی طرف حرکت کرنے سے بڑھ جاتا ہے اس کے مریض کو دائیں طرف چھاتی میں درد خانسی کے ساتھ بدبودار ذائقہ محسوس کرتا ہے ہے شارٹ ویو آف ہومیوپیتھک میڈیسن جس کا نام ہے بورکس ابھی میں نے آپ کو اس کی علامات بتائیں ابھی اس دوا کے مرکزی علامات پر نظر سانی کرتے ہیں جو کہ ہیں نیچے کی طرف حرکت کرنے سے تکلیف کا بڑھنا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی اور یک دم آواز سے ڈر جانا یہ تھی ہماری آج کی ہومیوپیتھک ریمیڈی بورکس امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی زید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ